اسلام علیکم 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 ہم چینل ابھی جو ہے ہم کر رہے ہیں فائن فائنانس سیکس ٹو تری ہے اور یہ جو ہے موڈیو لائن سے جو ہے وہ لاسٹ جو ہے وہ چلیں گے یہ فائنل کے لئے جو سلیہ بس ہے اور ویسے تو مطلب ہے ایر تک جو ہے ویسے میں نے مطلب پہلے کیا ہوئے اس کا ہائلائٹڈ اور بس یہ ہائلائٹڈ ہے ویسے ہائلائٹ کوئی نہیں کیا ہوا کیونکہ ٹائم نہیں ہے میں جسٹ جو ہے اس کا ریویو دینا چاہتی ہوں کہ مطلب آپ کس طرح سے اس کو کریں کیسے اس کو جو ہے آپ کر سکتے ہیں یہی لئے تو اس کے لئے جیسے میں نے اس کے اندر جہاں بھی میں ہائلائٹڈ کر کے دیتی ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈیفنیشنز ہوتی ہیں کوئی اتنے جو ہے آتھر کے مختلف جو آتھر ہوتے ہیں بک سبجیکٹ کے والے سے جنہوں نے کوئی باتیں کی ہوتی ہیں جو کام کیے ہوتے ہیں ان سے مطلب جو بھی آتھر ہوتے ہیں وہ ان سب کو جو ہے ریڈ کرنا ان کی ہسٹری اور جتنے بھی کوئی ہسٹری ہوتی ہے اور یہ چونکہ جو ہے میتھمیٹیکل بھی ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے فارمیلاز کو جو ہے لازمی آپ نے دیکھنا ہوگا تو اس کے لئے جو ہے آپ نے بس یہی جو تین چار چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو آپ نے جو ہے مد نظر لکھتے ہوئے لے کے چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ابھی جو ہے اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی فارمیلاز ہیں ایک لیکچر میں آپ نے ہر لیکچر سے جو ہے نا ان کو اپنے کسی کاپی میں جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے آپ نے پھر ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے جو ہے کوئی ایک جو ہے اگزامپل اس کو لے لینا ہے اور اس کا مکمل جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ایک اگزامپل ہے ٹھیک ہے تو اس کو مکمل طور پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ اس کا جو ہے یہ فارمیلہ ہے اور اس کو اس طرح سے کیا جا رہا ہے بس یہ آپ نے جو ہے نا اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے سو ابھی جو ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ہے اس طرح سے یہ کیا ہے ہمارے پاس پروپرٹی آف دا پرسن ایز آٹ لائنڈ بلو سو یہاں پر جو ہے جو یہ جو چیز ہے اس کے جو کچھ چیزیں ہیں اس میں وہ آپ نے جو ہے نا ان کو ریڈ آٹ کر لینا ہے مطلب جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے ریڈ آٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جس طرح سے جو ہے اس کے اندر ہے وہ ہائلائٹڈ کیا ہوا ہے ہائلائٹڈ کا جو ہے ٹائم نہیں تھا میرے پاس اس لئے جو ہے میں نہیں کر پا رہی کیونکہ ایڈ دی ٹائم جو ہے میرے بتایا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ آپ کو جیسے یہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ کلاوز وان ٹین ہے کلاوز جو ہے وان ٹی لیون ہے اور وان ٹوی لیون ہے اس طرح سے ان سب کو جو ہے نا آپ نے تھوڑا تھوڑا جو ہے ریڈ آٹ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو ای ٹھیک یہ تو پھر مکمل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سو اس طرح سے آپ نے جو ہے نا ان کو کرنا ہے ریڈ آٹ کیونکہ جو ہے یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کلاوز کیونکہ جو ہے ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ آتی ہیں ایزام میں کہ جو کلاوز جو ہے وان ٹین اس کا جو ہے وہ ہسٹری کیا ہے آپ یہ دیکھیں ہسٹوری کا لگیا ہے نا اور یہ جو ہے کس کے جو ہے نام سے وہ فیمس ہے کہاں پر یہ جو ہے بنایا گیا ہے کونسا یہ کوئی کانون ہے یا جو بھی کچھ ہے ٹھیک ہے سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یا آپ نے جو ہے کسی ایک جو اس طرح سے بنائیں گے ہوتے ہیں ان کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہوتا ہے ان کو لازمی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے مطلب یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بہت زیادہ important آپ نے لکھی یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ان کے اوپر وہ بیٹھے نہیں جانا ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ نے read کیا اور آگے چلے گئے آگے جا کے آپ نے جو ہے نا مطلب جو ہے اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ reading کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کو جو ہے نا کوئی فارمیلا آ رہا ہے سو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ساتھ ایک جو ہے copy pencil رکھ لینا ہے register رکھ لینا ہے مطلب کچھ بھی لکھنے کے لیے آپ نے رکھنا ہے اور اس کے اندر جو ہے فارمیلا لکھنا شروع کر دینا ہے ساتھ ساتھ اور جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ہے لیکٹر نمبر لکھنا ہے اور یہ فارمیلا کس چیز کے لیے وہ لکھنا ہے اور ساتھ میں جو ہے فارمیلا نوٹ کر دینا ہے اور ساتھ میں اگر جو ہے ہو سکے تو آپ page نمبر بھی جو ہے نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ easy ہو جائے اس کی example جو ہے اس کو cover کرنا ٹھیک ہے جب آپ نے جو ہے نا اس طرح سے وہ سارے سارے reading کر لی جیسے history ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی دوسری آ جاتی ہیں یہ historical چیزیں ہیں نا ٹھیک ہے ایسی historical چیزیں کو read out کر لیا اس کے بعد آپ نے فارمیلا لاز بھی ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے ہیں وہ بھی لکھ لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں جب آپ نے ہاتھ چیز کو مکمل کر لیا ٹھیک ہے practical جو ہے وہ last time کی چیز ہوتی ہے پہلے آپ نے نہیں کرنا ہے مطلب یہ preparation کے دوران ٹھیک ہے تو جو ہے اس کو جب آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے اور ہر چیز کرنے کے بعد جو ہے last میں جب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے all formulas جو ہے وہ لکھ لیے ہوئے تھے اب جو ہے ہر formula کے ساتھ کیوں کہ آپ نے جو ہے page number بھی لکھا ہوتا ہے اور page number کو آپ نے دیکھنا ہے اور وہاں اس page پہ جانا ہے اس کے ساتھ کی جو بھی example کوئی ایک ایک example ہر ایک جو ہوتا ہے وہ formula اس کے ساتھ کی وہ لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو اس کو آپ نے cover کرنا ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہر ایک formula کی جب آپ نے ایک ایک example cover کر لی اور اگر آپ کو جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس سے اچھے طریقے سے کر چکے ہیں سمجھ چکے ہیں اس سے ٹھیک ہے اور پھر جو ہے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ وہ ہر ایک اگر جو ہے آپ مطلب نہیں سمجھ میں آیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی confusion ہے ابھی بھی پھر آپ نے جو ہے نا جتنے میں فارمیلات ہیں ان کے لئے اگر کوئی اور بھی example اس میں ہیں ڈاؤٹس میں ہے کہیں اور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے نا اس کے اندر سے آپ نے دیکھنا ہے اور دوسری اسی formula کے ساتھ کی جو ہے کوئی example آپ نے دیکھ کے اس کو لکھ لینا کرنا ہے اس کو practically ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہے جیسے reading میں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جیسے اتنے سارے اس کے جو ہیں points ہیں تو یہ points والے جو ہیں ان کو آپ نے جو ہے read کرنا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہاں پر یاد رہے اور ان کی جو ہے ہر چیز جو ہے آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ہے second three ہے second one ہے اس طرح سے جو ہے یہ چلتا ہا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہے module 10 اور اس کے اندر سے جو ہے just اس کی بھی جو ہے reading ہی چلے گی آپ کی ٹھیک ہے سو اس کی بھی reading آپ کی چلے گی کیونکہ اس میں یہ کیونکہ finance ہے اس میں reading بھی ہوگی اور practically جو ہے mathematical work بھی ہوگا ٹھیک ہے اور mathematical work جو ہوتا ہے finance میں وہ basically ہوتا ہی formulas کے اوپر ہیں اور جو ہے نا اس کے مجھے actually جو ہے نا پہلے سمجھ نہیں آیا اور میں نے حالانکہ میں نے جو ہے اس کے 19 وہ جو ہے نا کیونکہ مطلب مجھے یہ نہیں نہ پتا تھا کہ formulas ہیں یہ modules ہیں اس کے سو میں نے lessons کے حساب سے جو جانا ہے اس کے لیسن 19 جو ہے اس کو اوپن کیا اور اس سے جو ہے فارم ہے جو ہے بہت سے زیادہ اس میں اقزام پستیوں کو solve کرنا شروع کر دیا اب کیا ہوا ہے کہ اس میں 19 اور 20 جو ہے اس کے جو ہے میں نے مکمل کیا اور وہ تو complete ہو گئے سو اس طرح سے جو ہے ایک confusion کی وجہ سے بس چھوٹی سی ایک فائل بن چکی ہے بس اور جو ہے i think میرے خیال سے زیادہ examples جو ہے انہی میں ہوں گی اور مطلب اور کسی میں جو ہے اتنی زیادہ examples نہیں ہوں گی مطلب lesson جو 19 اور 20 جو ہے نا ان میں سے جو ہے میں نے examples کی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے یہ مارے پاس ہاں اس میں جو ہے نا آپ کو سب سے بیٹر جی ہے کہ آپ ان کے جو ہے نا تو کی speed پہ کر کے آپ جو ہے ان کے lecture لیا کریں کیونکہ یہ جو ہے یہ آپ کے لئے جو ہے نا کرنے کی ایک جو ہے نا جب آپ lecture ان کے لیں گے تو وہ زیادہ easy ہوگا جو آپ کے lms میں lectures ہوتے ہیں وہ last میں لیا کریں آپ جو ہے وہ last time پہ آ کے جو ہے نا آپ صرف last time پہ نہ چھوڑا کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر بھی جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک آگئی ہے وہ historical points آگئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے نا جتنے بھی کوئی historical points ہیں special کوئی وہ کسی چیز کا جو ہے definition ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے read out کرنا ہے اور وہ یہ آپ نے کرنی ہے جیسے یہاں پر جو ہے یہ income from business جو ہے یہ یہاں پر انورٹڈ کاماز میں آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جو ہے نا یہ جو ہے یہ کیا ہے آپ نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا یہاں پر read کر لینا ہے اس میں جتنے بھی آپ نے اس reading message just وہ والی جو lines ہیں ان کو read out کرنا ہے جو کہ آپ کی جو ہے historical آرہی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے نا کسی اور کو read out نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اور کوئی بھی چیز ان points کے اندر سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کرنی ہے جس آپ نے جتنی بھی کوئی جو ہوگی historical چیز ٹھیک ہے یا special کسی چیز کے بارے میں جیسے یہ ہے state bank of Pakistan کے حوالے سے جو ہے اس میں بتایا گیا ہے اور ایسی جو چیزیں ان کو just read out کرنا ہے اور جو ہوتی ہیں وہ dates وغیرہ years وغیرہ ان کو آپ نے یاد ضرور رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اس میں سے سارے کے ساری یہی ساری چیزیں ہو گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے پاس آگیا ہے یہ ایک فارمیلہ ہے ٹھیک ہے یہ فارمیلہ کس چیز کے لیے یہاں پر ہے فور اٹیکس فور اٹیکس یہ ہے یہ شیل بی کمپیوٹڈ اکارٹنگ ٹو دا فارمیلہ ٹھیک ہے سو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے فارمیلہ ہیں اور جو ہے یہ ان فارمیلہ کی جو ہے ڈیٹیل کے جو ہے نا وہ کس طرح سے کیا کہ چیزیں جو ہیں اس میں ہو سکتی ہیں ان جو ہے چیزوں کو آپ کیا نام دیں گے ٹھیک ہے اس میں کیا کہ چیزیں ہیں سو آپ نے اسی طرح کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فارمیلہ کو جو ہے ہے نا آپ نے لازمی دیکھنا ہے سو ابھی ہاں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ بھی سیم جو ہے آیا ہے اور اس میں بھی وہی ڈیٹیل ہوگی اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی پھر آپ نے ان کو جو ہے ریپیٹنگ میں نہیں ریڈ آؤٹ کرنا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس جو ہے ایڈ دی ٹائم بہت زیادہ کم ہوگا ٹائم ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو جو ہے ٹائم ویسٹ کرنے کا بالکل بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی ایبڈیویشن آتی ہے تو وہ آپ لازمی جو ہے اس کو فالو کریں ٹھیک ہے اس کو ریڈ آؤٹ کریں اس کے بعد جو ہے جتنے بھی آپ کے فارمیلاز ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ نے کیسے کور کرنے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے سیکشن جی جو ہیں لاؤز آ جاتے ہیں سو آپ سیکس سیون سو یہ جو لاؤز ہیں اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان میں جو ہے کیا کیا پورنٹس اس میں آتے ہیں کیا کیا چیزیں جو ہے اس میں آتی ہیں اس لئے جو ہے آپ نے یہ لاؤز کو آپ نے لازمی جو ہے ریڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سیکسٹی سیون لاؤز سیکسٹی ایر سیکسٹی نائن اس طرح سے جو ہے جتنے بھی لاؤز ہیں یہ آپ نے ضرور فالو کرنے ان کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ سو ابھی جو ہے یہاں پر آ گیا ہمارا موڈیول ٹویلو اور اس میں جو ہے یہ مکمل ایک جو ہے اس کو کیا گیا ہے اس کو سالو اور اس کے جو ہے فارمیلاز جو ہے وہ بنا بنا کے اس میں لگائے گئے ہیں ٹھیک ہے سو اب جو ہے نا یہاں پر یہ جیسے یہ بہت لانگ ٹرم اگزمپل ہے اس میں آپ نے جو ہے نا اس کو مکمل طور پر نہیں دیکھنا آپ نے اس کے اندر جو فارمیلاز بن رہے ہیں ان کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ وہ جو ہے فارمیلاز کس طرح سے بن رہے ہیں ٹھیک ہے سو آپ نے یہ جو ہے یہ کیونکہ پریکٹیکل چیزیں ہیں تو آپ نے جو ہے نا اس کو اپنا جو ہے کلکولیٹر جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر میں یا پھر جو ہے اپنے ہاتھ میں کوئی کلکولیٹر لے لیں سو اس کے اندر آپ نے جو ہے نا ان کو کر کے دیکھنا ہے کہ یہ جو چیزیں یہ کیسے کیسے ہو رہی ہیں پھر جو ہے نا آپ نے وہ فارمیلہ جو ہے وہ لکھ لینا ہے آپ نے لازمی اس طرح سے کرنا ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کی اردھی ٹائم جو ہے پریکٹیس ہوگی آپ کے دماغ میں زیادہ بیس طریقے سے جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گی کیونکہ جو ہے نا یہاں پر میں صرف فی الحال کے لیے اتنا ہی بتا سکتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو ہے مکمل تفصیل اور اس کو اندر جو ہے وہ ایڈیٹنگ وغیرہ کرنے کا ٹائم بلکل نہیں ہے سو اس طرح سے آپ نے جو ہے نا ہر ایک جو فارمیلہ ہے اس کے اندر بن رہا اس کو آپ نے دیکھتے جانے جیسے کی کمپیوٹیشن آف ٹیکس سو ٹھیک ہے اس کا جو فارمیلہ ہے یہ بن رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو ایڈ فور ریٹ پرپسز آن لے ٹھیک ہے سو اب جو ہے یہ ان اس میں جو ہے یہ ٹری ہنڈر تھاؤزنڈ جو ہے مطلب وہ کہہ رہا کہ ایڈ کر رہے ہیں سو وہ جو ہے فائی ہنڈر تھاؤزنڈ ہو گیا یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو سمجھ میں آ جانے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ آپ کے فاس آ جاتا ہے اس میں فارمیلہ بن رہا ہے کہ سبٹریکٹ ٹیکس لیابیلیٹی ڈیو ٹو اڈیشن ٹھیک ہے سو اس میں جو ہے آپ اس اس میں سبٹریکٹ کر رہے ہیں اور وہ جو ہے آ رہی ہے آپ کی ٹیکس لیابیل جو ہے انکم آ رہی ہے یہ آ رہی ہے آپ کی ٹیکس لیابیل ٹھیک ہے یہ اس طرح سے جو ہے ایک ایک جو چیز ہے اس کی بتائی گئی ہے اور اس میں ایک ایک جو فارمیلہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس میں جو ہے کیا فارمیلہ بن رہا ہے ٹیکس پہ بلکہ لیے کیا فارمیلہ ہے ہر چیز کا جو ہے فارمیلہ آپ کے سامنے بن رہا ہے اور جیسٹ انہوں نے جو ہے وہاں پر لکھا نہیں ہوا ٹھیک ہے اس لیے جو ہے آپ کو ویسے اگر نہ دیکھیں گے تو کنفیجن ہوگی ویسے جو ہے وہاں پر مکمل طور پر بنائے گئے ہیں فارمیلہ ٹھیک ہے سو مکمل طور پر لکھا ہوا ہے لیکن فارمیلہ نہیں لکھا ہوا ابھی یہاں پر بھی جو ہے یہ ایک مکمل ہے اس کو جو ہے کیا گیا ہے سول اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ بھی اسی کی جو ہے نیکسٹ ایک ایگزامپل ہوگی ٹھیک ہے ٹیکسیشن کمپننٹس موڈیول سارٹین ہے ٹھیک ہے بٹ آپ کا جو ہے یہ جو پریکٹیکل ورک ہے کیونکہ اس لیے یہ جو ہے یہ آپ کا لاسٹ کا کام ہے پہلے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور ہر طرح کی جو بھی اس میں جو فارمیلات ہیں ان کو آپ نے نوڈ ڈاؤن کرنا ہے پہلے آپ نے جو ہے کسی بھی اس طرح سے لانگ چیز کی طرف نہیں جانا ٹھیک ہے سو اسی طرح سے جو ہے یہ ٹیکس آن ٹیکس آن ڈیویڈنز ہیں سو یہاں پر جو ہے یہ ساری چیزیں اس میں لکھی جا رہی ہیں کہ جو ہے یہ کیوں ہے ٹیکس دیا جاتا ٹیکس پہ ٹھیک ہے سو اس میں سے آپ نے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے جو ہے تین جو ہیں وہ ان کو کور کرنا ہے زیادہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے کرنے زیادہ نہیں کرنے لونگ لونگ نہیں کرنے ٹھیک ہے جیسے یہ اس میں یہ ایک ہے یہ دو اس میں ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے یہاں پر یہ اتنے جو ہیں یہ تین ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ والے چار ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے یہ آپ کے چار مکمل چھوٹے چھوٹے سے ہی آپ کریں گے تو زیادہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ابھی اس ٹائم پہ آپ کے پاس long term کا جو سو اس میں جو ہے نا آپ نے بہت زیادہ جو چیزیں بہت زیادہ long جو چیزیں ان کے آپ نے جو ہے نا چھوڑ دینا کیونکہ ابھی آپ کے پاس time بھی نہیں ہے اور یہ جو چیزیں بہت زیادہ long والی چیزیں جو ہوتی ہیں ویسے یہ exam میں آتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جسٹ جو ہے چھوٹے چھوٹے سے جو آپ کے points بنتے ہیں جسٹ ان کو جیسے یہ چھوٹے چھوٹے سے ایک دو تین یہ پوائنٹس مر رہے ہیں سو ان کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ کرنے کے بعد جو ہے اگر اس میں آ رہے ہم تو یہ ٹیکسٹ ٹیکس ریٹرن کی جو ہے وہ اگزامپل وہ دیفنیشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہسٹوریکل جو ہے وہ بول سکتے ہیں سو یہ ایک مکس ہے ٹھیک ہے اور مطلب جو میں بتاتی ہوں اس میں سو اس میں جو ہے نا یہ بہت مطلب تھوڑا ایزی ہو جائے گا اس والے لیکٹر کے نسبت ٹھیک ہے اس والے لیسن کے نسبت یہ آپ کا جو ہے موڈیول ففٹین ہے اور اس میں جو ہے نا یہ اس طرح سے تین اس کے پوائنٹس ہیں یہ تین اس کے پوائنٹس ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں یہ آپ جو ہے کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ ٹائم تو پھر بھی آپ کا بہت زیادہ لگے گا یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ آپ کا ٹائم نہیں لگے گا جن لوگوں نے تو پہلے سے پریپریشن کوئی کی ہوتی ہے وہ ان کے لیے ایزی ہو سکتا ہے اور جن لوگوں نے ابھی سٹارٹ کرنے یہ جو ہے کیونکہ بہت نارمل سا ایک سبجیکٹ نہیں ہے بہت اس کے جو ہے نا کونسپٹ کلیر کرنے کی جو ہے چیزیں ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ نے کرنے کے بعد اب بار گئے ہیں ففٹین پہ اور یہ جو ہے سو یہاں پہ آپ نے اس میں سے بھی جتنے بھی اگر کوئی ہسٹاریکل جو چیزیں ہیں ان کو یہ آپ نے ریڈ کرنا ہوتا ہے اور یا پھر جو آپ کے ہیں وہ لاؤز بغیرہ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے یہ جیسے یہاں پر لاؤز کے حوالے سے ہی بتایا جا رہا ہے سو ان کے جو پوائنٹس ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور جب اس کے اندر یہ بھی سارے کے سارے سیکشن وغیرہ یہ سارے کے سارے لاؤز کا ہی سسٹم ہے جو کہ فائننس میں لاؤز یوز کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ والا آگیا سکسٹین والا اس میں کیا ہے اس میں بھی لاؤز ہیں مکمل طور پر ٹھیک ہے اس میں بھی آپ نے لاؤز کے پوائنٹس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آگئے ہیں آپ سیونٹین موڈیول پر اور سیونٹین لیسن ہے اس میں اور یہاں پر بھی وہی لاؤز آ رہے ہیں اور یہ سارا اس میں سے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو چیزیں جیسے بہت زیادہ لاؤنگ ٹرم جیسے وہ اگزامپلز میں نے بولا تھا وہ آپ نے نہیں کرنی ہے جسٹ اس میں سے جو نیچے اس کے آئے تھیں چھوٹے چھوٹے سفارملاس جسٹ آپ نے وہ کور کرنے ہیں بہت لمبی اگزامپلز ویسے ہی نہیں آتی ہیں وہ کسٹنز ہوتے ہیں زیادہ زیادہ اس سے زیادہ مارکس کی کسٹن آتے نہیں اس لئے انہوں نے نہیں دینے اور اگر جو ہے جیسے یہ ان کے پوائنٹس ہیں آپ اگر ان کے اندر جو ہے جیسے زیادہ زیادہ ہمارے پائیو مارکس کا ہوتا ہے نا آپ نے اس میں زیادہ زیادہ آپ نے پوائنٹس کرنے اگر وہ 3 مارکس کے لئے آجا ہے تو بھی وہ چل جائے اور اگر 5 کے لیے آجائے تو بھی چل جائے زیادہ اگر بہت زیادہ اس میں پوائنٹس ہوں آپ نے وہ بھی نہیں کرنے ہوتے بس اس میں سے آپ نے وہ دیکھنے ہیں ایک تو جو historical اگر ہو کوئی پوائنٹ اس کو ضرور ریڈ کرنا ہے دوسرا یہ کرنا ہے کہ اگر اس کے اندر جو ہے جیسے بہت شورٹ شورٹ ہوتے ہیں جیسے یہ والا ہے شورٹ شورٹ یہ دیکھیں یہ شورٹ شورٹس ہیں ان کو ایسے جو ہے پوائنٹس ان کو ریڈ آٹ کرنا ہوتا ہے سو اس کے اندر بھی جیسے ہاں ابھی یہاں پر یہ جیسے ایف ٹی او آگئی ہے آپ کی جو میں نے ایبریویشن بتائی تھی کہ ایبریویشن اگر ہوں تو وہ بھی آپ نے لازمی کرنی ہے سو یہ ایبریویشن بھی اس میں آگئی ہے اس طرح کی جو ایبریویشن ہوں گی وہ بھی آپ نے لازمی کرنی ہے یہ بھی جو ہے یہ لاؤ کے حوالے سے ہی ہے اور اس کو جو ہے یہ بھی کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں جو ہے میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہے کہ بہت ہی کم چیزیں ہوں گی جو کہ آپ جو ہے چھوڑ سکتے ہیں اگر بہت جیسے اس کے پوائنٹس بہت زیادہ ہیں وہ آپ جو ہے کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر جو ہے آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ لانگ اس میں ایکزامپلز ہیں ان کو آپ شارٹ میں شارٹ والی ہی لے کے ان کو نہ کر سکتے ہیں باقی اس میں جو ہے لاؤز ہیں ہسٹری ہے اور جو ہے اس کی ایکزامپلز ہیں چھوڑی چھوڑی سے جو ایکزامپلز ہیں وہ تو لازمی کرنی ہی کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں آپ نے جو ہے نا کرنی ہے اس کے اندر سے اور اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ جو آپ کا جو ہے بہت لانگ جیسے یہ بہت زیادہ پوائنٹ لانگ ہے اس میں آپ نے جیسے یہ جو چیز اتنی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ بینکنگ کمپنی ہے اس کا جو ہے یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ جو ہے اس کا مکمل ہسٹری ان کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے تو یہ سارا کے سارا جو ہے ریڈ آؤٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ساری کے ساری جو ہے آگے چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ جو ہے کمپنیز جو ہیں وہ کیسی کیسی ہوتی ہیں اس میں کیا کے چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا یہ جو جیسے یہ پوائنٹس ہیں ان کے سو یہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تھری مارکس میں جسٹ یہ جو پوائنٹس کے جو نیمز ہیں جسٹ وہی اگر جو ہے نا وہ بولیں تو جسٹ آپ نے جو ہے نا یہ نیمز ہی لکھنے ہوں گے ٹھیک ہے مکمل ڈیٹیل جو ہے اگر کسی نے ان کے لئے کہا گیا ہوگا تو پھر یہ آپ نے جو ہے نا اس کی لکھنی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ایٹین آ گیا ایٹین میں بھی جو ہے وہی جو چیزیں ہیں لاز اور جو ہے نا آپ کی اسٹروریکل چیزیں وہی آ جاتی ہیں یہ جو ہے مجھے کل سٹوڈنٹ نے کہا تھا اور اس کا جو ہے نا مکمل طور پر میں نے اس کا جب میں نے ریڈ آٹ کیا دیکھا اس کو تو یہ تو ایک سٹارٹ ٹو اینڈ ایک مکمل فنومنہ ہے ٹھیک ہے تو یہ جن لوگوں نے تو پہلے سے اس کو کور کیا ہے تو ان کے لئے بہت ایزی ہوگا مطلب کافی ایزی ہوگا بہت ایزی نہیں ہوگا اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے تو وہ بس اگر میرے روز جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان کے لئے پر اگر آپ فالو کرتے ہیں تو ان کو لے کے جو ہے نا آپ کافی اچھے طریقے سے اس کی جو ہے پریپریشن کر سکیں گے اس کی جو ہے اگر آپ کو فائل کہیں سے مل جاتی ہے کیونکہ میں نے اس کی جو ہے فائل بنائی نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو ہے نا پھر آپ ریڈ آؤٹ کر لیں لیکن یہ ہے کہ اس میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو جو ہے جیسے مل جاتی ہے کوئی لیکچر وائز ملتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پاس یہ نائنٹین کا ہے موڈیول یہ والا جو ہے نائنٹین اور ٹونٹی ان دونوں میں جتنے بھی اگزامپلز تھیں وہ میں نے یہ مکمل اگزامپلز اس کی جو ہے میں نے جو ہے مکمل طور پر نائنٹین اور ٹونٹی کی جو فائل ہے وہ میں نے بنائی ہوئی ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے سالف کیا تھا میں نے ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو جو ہے ساتھ میں دے دوں گی وہ آپ نے لے کے اس اس کو کر لیں باقی کی جو ہے وہ ان میں اگزامپلز بھی چھوٹی ہیں کم ہیں اور جو ہے نائنٹین اور ٹونٹی میں جو ہے اگزامپلز بہت زیادہ تھیں اور میرا اندازہ بلکل ٹھیک نکلا ہے کہ ان میں جو ہے باقیوں میں اگزامپلز اس طرح کی نہیں تھیں مطلب ریڈ آؤٹ تو میں نے کیا تھا لیکن جو ہے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کرنے سے جو ہے نا اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا سو وہی وہ ہے کہ اس میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے اگزامپلز تھیں اس میں بہت زیادہ فارمیلاز یوز ہو رہے ہیں سو اس کی جو ہے فائل جو وہ میں بنا چکی ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کر لیں اور انشاءاللہ جو ہے آپ کی بہت اچھے سے پریپریشن ہو جائے گی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو ان کے صاحب سے آپ کور کریں اور بہت زیادہ لانگ کی طرف نہ جائیں اس میں جہاں بات آکے جو ہے مکمل ہو جاتی ہے وہاں آپ جو ہے نا اس کو آہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس سے آگے جو ہے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو ہے نا ٹائم کم ہے تو مید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اگر جو ہے آپ کو اس سے کچھ انفرمیشن ملی ہے کچھ سمجھ میں آیا ہے تو پلیز ضرور بتائیے گا اور جو ہے اس کے لیے جو فائل ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس کا جو ہے میں نے ہائی لائٹڈ ہینڈ آٹس کیونکہ بنایا نہیں ہے اس لیے میں یہ ہینڈ آٹس جو ہیں یہ اپلوڈ نہیں کروں گی ٹھیک ہے سو بس جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کو آپ نے فالو کرتے ہوئے بس آپ نے کرنا ہے دیکھ کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ریڈیا میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے